سیون شریف میں کرونا وائرس کا پہلا کیس سامنے آ گیا ٹیسٹ رپورٹ نیگیٹیف قرار ایک روز قبل عابد جمالی سعودی عرب سے واپس آنے کے بعد سردرد ہونے کے باعث اپنے بھائی کے ساتھ اسپتال پہنچا جہاں عابد جمالی کا سیون کی سید عبداللہ شاہ اسپتال میں کرونا وائرس کا ٹیسٹ کیا گیا دیکھیں آج ہمیں اطلاع ملی تھی کہ ایک سعودی عرب سے ایک شخص جو کہ سیون تحصیل کرانے والا ہے وہ آج ائرپورٹ پہ اترا ہے اور سیون کی طرف آ رہا ہے اس کو آئیسولیٹ کرنا ہے تو وہ جب ساڑھے پانچ بجے مجھے اطلاع ملی اسی وقت وہ آسپیٹل پہنچ چکا تھا آسپیٹل پہنچنے کے بعد ہم نے اس کو اپنے آسپیلیشن وارڈ میں ایڈمٹ کیا اور پھر اس کی ہسٹری لی ہسٹری میں تو ایسے کوئی سمٹمز نہیں تھے جس سے ہمیں سسپیکٹ ہو کہ یہ اس کرونا وائرس تھے نہ ان کو بخار تھا نہ خانسی نہ نزلہ نہ گلے میں درد تھا صرف اس کو سر میں سرہ سر درد محسوس ہو رہا تھا اس وجہ سے اس کو شک ہوا کہ میں سعودی میں مجھے سر درد ہو رہا ہے مجھے زیادہ تکلیف ہو اس لئے میں تلا جاؤں سیون چھری اپنے گاؤں سید عبداللہ شاہ میڈیکل اسپتال انتظامیہ نے عابد جمالی نامی شخص کو آبزرویشن پر انسولیشن وارڈ میں داخل کر دیا ہے متاثرہ شخص علیہ دادو کے تحصیل جوہی کی یونین کانسل چھنی کے گاؤں تگیو خان جمالی کا رہائشی ہے ماجید علی قریشی سیون ٹین نیوز سیون